ابودابی میں ملٹی بلین ڈالر کے ایم او یوز سائن ہوئے پاکستان اور یو ای کے مابین جس میں مختلف سیکٹرز تھے اور اس میں یو ای اور پاکستان کے بیچ میں ایک نیا دور ایکنومک کوپریشن کا ریجنل سٹیبلیٹی کے حوالے سے سٹیٹیجک کوپریشن کے حوالے سے ایک نئے دور میں داخل ہوا ہے پاک امارات معشی تعاون کے نئے تاریخی دور کا آغاز یو اے ای پاکستان میں بیس سے پچیس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا اربو ڈالر کی مفاہمتی یاد داشتوں پر دستخط ہو گئے وزیراعظم انوارالحق کاکڑ کی یو اے ای کے صدر سے ملاقات آرمی چیف جنرل آسیب منیر کی شرکت وزیراعلا پنجاب سید موسی نقوی بھی موجود تھے کامیاب معہدوں پر وزیراعظم کی عوام کو مبارک بات کہا سمجھوتوں کے مصبت اثرات جلد نظر آئے گئے شیخ محمد بن زید النہیان نے پاکستان کی مکمل حمایت کا عادہ کیا قطر مصر اور یورپی یونین میں ہونے والی باتچیت رنگ لے آئی حماس اور اسرائیل کی عارضی جنگ بندی میں دو روز کی توسی قطر نے تصدیق کر دی عارضی جنگ بندی میں توسی انسانی بنیادوں پر کی گئی معاہدہ کے مطابق دو روز کی توسی میں حماس بیس یرخمالیوں کو رہا کرے گا اسرائیل بھی بدلے میں ساٹھ فلسطینی رہا کرے گا سوشل میڈیا پر لڑکے کے ساتھ تصویر آنے کی سزا موت پہستان میں جرگے نے لڑکی کے تصویر دیکھ کر قتل کا حکم دے دیا جلاد باپ نے اپنے ہاتھوں سے بیٹی کو گولیاں مار دی تصویر ایڈٹ کر کے بنائی گئی تھی ڈی پیو نے تصدیق کر دی مقتولہ کا والد گرفتار چچا اور دیگر سہولتکاروں کی تلاش جاری پولس نے دوسری لڑکی کو بازیار کرا کے دارالامان بھیج دیا وزیراعلا کا تمام ملزم گرفتار کرنے کا حکم لاہور میں 23 سالہ میڈیکل کی طالبہ کا قتل پولس نے دفعہ 311 شامل کر لی مدعی کی معاف کرنے پر ریاست کیس لڑے گی وزیراعلا محسن نخوی کا متاثرہ خاندان کو تحفظ فراہم کرنے کا حکم پولس نے ملزموں کی زمانتوں کے خلاف عدالت سے رجوع کا فیصلہ کر لیا چونگ میں کم عمر ڈرائیور نے پہلے اپنی گاڑی سے ایک کار کو ٹکر ماری والتی ماننے کی بجائے اپنے مامو کو بلالیا جس نے گاڑی پر گولی چلا دی ڈیفنس لاہور مکار کے ٹکر سے چھے افراد کی موت کا کیس کم عمر ڈرائیور کے والد کی عبوری زمانت میں چار دسمبر تک توسی شفقت علی کو انصداد دشرت گردی کوٹ پیش کیا گیا میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ کسی کو کوئی دھنکی یا آفر نہیں دی بچے کی غلطی کی سزا بھگت رہے ہیں کراچی کے جلنے والے شاپنگ مال میں مجرمانہ غفلت کا انکشاف آر جے شاپنگ مال میں آگ لگنے کی تحقیقاتی ریپورٹ نے چوکا دیا مال میں باہر جانے کے ہنگامی راستے ہی نہیں تھے پبلک سیفٹی سسٹم اور فائر فائٹنگ کا سامان بھی نہیں تھا دو روز قبل لگی آگ میں کیارہ افراد کی جان لی تھی شہر قائد میں پولیس جرائم روکنے میں ناکام کراچی پولیس چیف کی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش ایڈیشنل آئی جی نے وزیراعلا کو غلط آداد و شمار پیش کیے وزیراعلا مقبول باقر نے خود جرائم کے آداد و شمار نکال لیے پولیس چیف نے روامہ مضامت پر آٹھ کی بجائے پانچ افراد کے قتل کا بتایا نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سمات میں نیب کی کھچائی چسٹس میاگل حسن اور انگریب نے پوچھا کیا نیب نے کہیں اپنا مائنڈ بھی استعمال کیا وکیل نے جواب دیا نواز شریف کو ایک کال اپ نوٹس بھیجنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا جی آئی ٹی ریپورٹ پر ریفرنس دار کر دیئے جسٹس گل حسن نے کہا کہ نیب نے صرف ڈاگ کی ایک اقام کرنا تھا چیف جسٹس آمیر فاروق نے اپنا ریمارکس میں کہا کہ چارج صحیح فریم ہوا نہ نیب کو پتا تھا شواہد کیا ہیں وکیل انجد پرویز بولے ہمارا موقف بھی یہی ہے کہ چارج غلط فریم ہوا کیس کی مزید سمات 29 نومبر تک ملتوی نیب ٹیم کی چار دن تفتیش چیرمن پی ٹی آئی کا ادم تعاون انتہائی متقبرانہ رمیہ رہا چیرمن پی ٹی آئی کرسی پر بیٹھے رہتے اکثر سوالوں کے جواب نہ دیئے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں شہزاد اکبر اور ایک سابق فوجی کو قصور بار ٹھیرا دیا دورانے تفتیش بہت سے غلط فیصلے کرنے کا اطلاف بھی کیا نیب تفتیش کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی دورانہ خاص تھا کہ پاکستان ایٹمی قوت نہ ہوتی تو آپ کا خیال ہے کہ آپ کا نیبر آپ کو چھوڑتا یہ ایک وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوت اور میاں نوازشید صاحب کی جرد کہ وہ اس وقت جو فیصلہ ہوا پانچ ایٹمی دباکہ کے مقابلے میں چھے جب چلے تو پھر دشمن کو پتا چل گیا کہ ان کے ساتھ ہم پنگا لیں گے تو یہ بھی کاؤنٹر ہمارے اوپر وہی کام کر سکتے ہیں تو ان کو جرد نہیں ہوئی اس حق دار نے پی ٹی آئی دور میں لیے گئے چوراستی ارب ڈالر کرز کا حساب مانگ لیا بتایا جائے پیسہ کہاں ہے کہا آلوی مالیاتی دارے مجھے کرنسی ڈیویویشن کا دشمن سمجھتے ہیں نوازشریف نے پانچ ارب ڈالر ٹھکرا کر ملک کو ایٹمی قوت بنایا چھے دھماکے کیے تو بھارتی وزیراعظم چل کر لاہور آیا بات چیت آگے بڑھنے لگی تو کارگل کا پنگا لے لیا گیا سموک کی شدت پر قرار لاہور محولیاتی آلودگی میں پھر سر فہرست شہریوں کو سانس لینے میں مشکلات نزلہ زکام اور خانسی کی شکایات لاہور میں وسنوی بارش برسانے کی تیاریاں دبائی کی کمپنی سے معاہدہ کیا جائے گا منصوبے پر عمل درامت کے لیے ورکنگ گروپ قائم سموک ریڈیکشن ٹاورز کی تنصیب کے لیے مہارین کی چین اگلے مخت چین جائے گی آرمی چیف سے سعودی برری فوج کے کمانڈر کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور دفاعی سیکیورٹی اور فوجی تعاون پر تبادلہ خیال سعودی کمانڈر نے دہشت کردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کے کردار کو سراحہ خطے میں امن کے لیے پاک فوج کی قربانیوں کی بھی تعریف کی آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹیجک اور برادرانہ تعلقات کو اہمیت دیتا ہے بننو بکا خیل میں خود کو دھماکے سے اڑانے والا دہشت کرد افغان شہری نکلا آئیس پی آر کے مطابق موٹر سائیکل سوار دہشت کرد کا تعلق حافظ گل بہادر گروپ سے تھا خوشتہ روز دھماکے میں دو شہری شہید تین فوجی حلکاروں سمیت سات افراد صفمی ہوئے تھے دہشت کردوں کے خاتمے کے لیے کلیرنس آپریشن جاری سرکار اسکیم کے تحت حج درخواستوں کی وصولی جاری بینک بارہ دسمبر تک درخواستیں وصول کریں گے آئندہ سال تقریباً نواسی ہزار چھہ سو پانچ پاکستانی سرکار اسکیم کے تحت فریضہ حج ادا کریں گے مقررہ تعداد سے زائد درخواستیں موصول ہونے کی صورت میں قرآن دازی ہوگی خواتین پہلی بار محرم کے بغیر حج ادا کرسکیں گی اس بار حج دس لاکھ پچھتر ہزار اوپیکہ ہوگا شادرہ فلائ آور کے بعد راوی پل کی توصیح کا فیصلہ راوی پل پر دو دو لینز کا اضافہ ہوگا توصیح کے بعد پل چھے سے بڑھ کر دس لینز کا ہو جائے گا میٹرو بس کے لیے دو لینز مختص ہوں گی پریچ کے لیے پائل کالورٹ ٹیسٹ کامیابی سے مکمل الڈی اے کل سے ایس آئی ٹی ٹیسٹ کا آغاز کرے گی منصوبے کی لاغت آٹھ عرب نوے کروڑ سے بڑھ کر نو عرب نوے کروڑ ہو جائے گی حتمی منظوری پنجاب کا بھی نہ دیکھی اور سکھ یاتریوں کا دورہ لاہور انارگری بازار کی شان دیکھی ساڑھیاں سوٹ دپٹے خصے شالے خریدے لاہوریوں کی مہمان نوازی کے معطرف سکھ یاتری بابا گروڑانا کے جنل دن کی تقریبات میں شرکت کے لیے پاکستان